اسلام علیکم ملکم ٹو می چینل کیسے ہیں سب ویرز امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے والوں کو خوش رکھے سب کے دسترحان میں برکت ڈالے آمین آج میں آپ کے ساتھ ہیلڈی مزدار اور زبردست قسم کا کے لے اور خجور کا ملک شک بنانے کی ریسیپی شیئر کروں گی جو کہ بہت مزے کی بننے والی ریسیپی آپ اس کو رمضان میں بھی افتاری کے طور پر بنا کے انجوائے کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتی ہے اور اس کو میں بنانے کے لئے کونس انگریڈنٹ جو ہم وہ استعمال کروں گی تو میں نے لیا ہے جی چار عدد کیلے ہیں میرے پاس آٹھ سے دس عدد خجوریں ہاف لیٹر ٹیٹر ٹیٹر پیکٹ ملک ہے میرے پاس اور آئس کیوبز ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے جو چار عدد کیلے لیا ہے ان کا چھلکہ جو ہے میں ریموو کر دوں گی ایک ایک کر کے یہ ریسیپی جو ہے بہت آسان ہے اس کو بینرز جو ہیں وہ بھی ایزیلی بنا سکتے ہیں ویڈیو کو انڈ تک دیکھا کریں تاکہ آپ سے کوئی بھی پارٹ سکپ نہ ہو اور آپ کو ریسیپی کی جو ہے وہ اچھے سے سمجھا سکے تقریباً سارے کیلے جو ہیں ان کا چھلکہ جو ہے وہ اتر چکا ہے اب میں ایک پلیٹ کے اندر اس کو چھوڑی کی مدد سے سلائس میں کاٹ تھی جاؤں گی جو کے لئے میں نے چھلکہ اتار کی رکھے تھے اس طرح شیک بنانے میں سانی ہوگی اور جو ہمارے بناناز جو ہیں وہ اچھے سے مکس ہو جائیں گے سارے بناناز جو ہیں وہ کٹ چکے ہیں اب میں لے رہی ہوں جی ایک بلینڈنگ جار اور اس کے اندر میں کٹے ہوئے بناناز جو ہیں وہ ڈال دوں گی ساتھ ہی ساتھ اب اس کے اندر میں آٹھ سے دس سدد کجوریں جو تھیں میرے پاس وہ شامل کر دوں گی ان کی گھٹلی جو ہے میں نے نکال دی تھی اب میں ہاف لیٹر کے قریب جو ہے دودھ ڈال رہی ہوں اس میں ٹیٹرہ پیک اس کا جو فلیور اور ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھا تھا اور بلکل مارکٹ جیسا آپ کا جو شیک ہے وہ بن کر تیار ہوتا ہے اب میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی مکسنگ جو ہے وہ آپ نے بہت اچھی کرنی ہے تاکہ دودھ کیلہ اور خجور تینوں چیزیں جو ہیں وہ بہت اچھے سے مکس ہو جائیں اور یک جان ہو جائیں تین سے چار منٹ تک میں نے بلینڈر چلایا ہے اب میں اس کے اندر آئس کیوب سے رکھے تھے وہ شامل کر دوں گی اور پھر سے اس کا کیپ بند کر کے اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے بلینڈنگ جار کو چلاوں گی دیکھیں اس کا کتنا خوبصورت سا کلر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اور بہت ہی زبردست قسم کا فائن ہمارا کیلے اور خجور کا ملکشک جو ہے بن کر تیار ہوا ہے اب میں ایک گلاس لوں گی اور اس کو میں چوکلٹ سیرپ کے ساتھ اس کی ڈیکوریشن کر لوں گی ہلکی سی بلکل جو کہ دیکھنے میں بہت پیاری لگتی ہے اور بلکل زبردست سا گلاس آپ کا ریڈی ہو گیا ہے اور اس طرح میں نے تینوں گلاس جو ہم وہ ریڈی کر لیے ہیں اور ہمارا ملکشک جو وہ تیار ہو چکا ہے میں گلاس میں ڈال کے آپ کو سرب کر کے اس کی فائنل اپ کی طرف لے کر چلتی ہوں تو دیکھیں جی الحمدللہ ہمارا کیلے اور کجور کا ملکشک جو ہے زبردست قسم کا بن کر تیار ہے جو کہ افطاری کے لیے بھی بیسٹ ریسیپی ہے آپ اس کو ویسے بھی شام کو بنائیں اور بچے اور بڑے سب کو دیں اور انجوائے کریں ریسیپی پسند آئی ہو تو اسے ضرور ٹرائی کریں لائک اور شیئر کریں اور جو پہلی دفعہ ووچ کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ریسیپی کے ساتھ اپتے کے لیے لفیس